اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ماتھے کے اوپر بلکل ایک وی کا جیسا خدرتی نشان رہے گا بہت ہی چھپے ہوئے انداز میں غور فکر کرنے سے آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ذرا غور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ آ کر یہ جا رہا ہے دکھا آپ کو یہ دیکھیں ایسے بلکل چاند کی طرح بن جاتا ہے ہاف مون کی طرح اور ایسا دیکھنے پر آپ کو نظر آئے گا اور دیکھئے گا غور سے یہ آپ کو بھی کا نشان نظر آیا یہ اور یہ اپنا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا چھپا ہو آئے سب کچھ اللہ ہو اکبر یہ ہندووں نے یہ باٹا ہے پیمپنٹس انڈیا میں کہ کل کی اوتار کے ماتھے پر ٹھیک دو ایبروز کے درمیان یہ وی کا نشان ایسے رہے گا اور وہ مون کی طرح بھی نظر آئے گا جب ایسے کریں گے تو دیکھئے مون کی طرح نظر آئے گا یہ آگیا ہاف مون یعنی بلکل ایسے 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 اور وی یہ وشنو کا نشان ہے یہ وٹری کا نشان ہے اور یہ کل کی اوتار کا خفیہ نشان ہے اللہ کی طرف سے دیکھئے غور سے دیکھئے گا یہ نظر آئے آپ کو یہ نظر آئے ہوئی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے دیکھ دیا ہے وی کا نشان ابھی نظر آرہا ہے پاؤس کر کے دیکھ لیں یہ دیکھئے بلکل ماتھے پر یہاں پر حاضر من فضل ربی خفیہ ایجنڈ اللہ کا باؤنڈ 007 سیویر سکوڈ یہی نشان کتابوں میں درست تھا ہماری کوئی اداکاری نہیں ہے اللہ کے بغر حکم سے یہ سب خودرتی معاملہ ماشاءاللہ یہ ویڈیو ایک خاص ٹاپک پہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ ٹاپک یہ ہے کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں کیا وہی آخری نبی ہیں یا انہوں نے بھی کسی اور ایک رسول کے آنے کی بشارت دی ظاہر سی بات ہے ساری امت جانتی ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے کیونکہ آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یہ ٹاپک اتنی اہم ہے کہ امت محمدیہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو تبلیغ کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں مثلا جو مرہوم ہیں ان کا نام آپ لیجئے اسرار احمد اور احمد اداد اور ان کے علاوہ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں انڈیا میں خاص طور سے جو مشہور ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ماشاءاللہ سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں کیا یہ لوگوں کا آخیدہ تھا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی شخص ایک یا دو اللہ تعالیٰ بھیجے گا امت میں اور اس کو حکومت دے گا کیا ان کا آخیدہ تھا یا ہے یا ہونا چاہیے سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں آج دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو بھی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کی وہ لوگ مہدی کے آنے کی اور مسیحہ کے آنے کی بات نہیں کرتے بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں بھئی ہم کو انکار نہیں ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں بلکہ نبی ہیں دیکھئے ہر نبی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نبی سے مراد خبریں دینے والے لہذا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اسی لیے وہ رسول ہوتے ہیں عربی میں رسول کہتے ہیں بھیجے گئے ہوئے شخص کو بات آپ کی سمجھ میں آئی تو اللہ کے طرف سے آئے تو لہذا وہ رسول تو ہو گئے کیا وہ نبی بھی ہیں سوال اٹھتا ہے لہذا آج میرا ایک سوال ہے سارے امت محمدیہ سے یعنی سارے امت عالم اسلام سے میرا ایک سوال ہے کیا آپ لوگ کا یقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں مسیح درچال کے خاتمے کے لیے ایک شخص کو بھیجے گا اور بھیجے گئے ہوئے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس بھیجے گئے ہوئے کو خران پاک کیا اس کے آداب رکھا ہے اگر آپ خران پاک کی وہ آیتیں دیکھیں جو رسول سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خران کی آیتیں ایسے لگ رہی ہیں کہ ابھی جیسے رسول کوئی موجود ہے یا کوئی شخص آنے والا ہے اس کے لیے آیتیں رکھی ہوئیں جیسے رسول کے سامنے تم زور سے آواز سے بات مت کرو رسول کی بیویوں کے پیچھے سے جو بھی پردے کی بات ہے رسول کی باب ان کی بیویوں سے شادی کرنا حرام خیارات دیا گیا ہے رسول کے سامنے زور سے آواز سے بات نہ کی جائے رسول سے جو لڑے اس کا خدل کیا جائے لہٰذا بیچ میں چودہ سو سال میں تو کوئی رسول ہے نہیں یعنی کوئی اللہ کا بھیجا گیا ہوا خاص و بندہ جس کا حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے لہٰذا وہ صرف آیتیں مخصوص کس کے لیے سارے امت محمدیہ آج ماشاءاللہ سے بہت علم رکھتی ہے تبلیغ کر رہی ہے تو ان سے ایک سوال میں دیکھتا ہوں جو زاکرناک صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں تو پھر ان کا خیدہ یہ کیوں ہے کہ اللہ ایک شخص کو بھیجے گا مہدی علیہ السلام کو یا عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا یا دونوں ایک ہی شخصیت ہے تو بھیجے گا یا الگ الگ تو بھیجے گا کہ لفظ آتے ہیں کہ نہیں آتے کیونکہ جو کوئی اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ پورا ایک خود ایک میسیج ہوتا ہے اس کا جسم اس کا آنا خود ایک میسیج ہوتا ہے ایک رسالہ ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ میں لہذا یہ جو اخیدہ ہے اخیدے کے خلاف اخیدہ ہے آپ لوگوں کا تو میرا سوال آج ساری امت سے ہے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے جو اللہ کے بھیجے گئے ہوئے تھے یعنی رسول بھی تھے اور آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں کسی بھی خسم کا تاخیامت تک کیا انہوں نے بھی کسی کے آنے کی بشارت دی ہے اس امت کو دائی امت کو اور غیر دائی امت کو یعنی سائلت انسانیت کو کیا یہ بشارت دی ہے یا نہیں دی ہے تو اس شخص کے بارے میں نشانات کیا ہیں حدیث شریف میں جو حدیث شریف میں ہونا چاہیے وہ خوران بھی اس کی تذک کرتا ہے جہاں پر خوران میں آپ کو نظر نہیں آتا وہ کھل آپ کو حدیث میں نظر آئے گا حدیث اور خوران ایک دوسرے کا آئینہ ہے اگر آپ دیکھا جائے حدیث کھل کر بیان کرتی ہے خوران بند لفظوں میں رکھتا ہے اسی طریقے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے ان حدیثوں کی وجہ سے ایسے جھوٹے دعوے دار اٹھے ہیں مہدی علیہ السلام ہونے کے ایسے جھوٹے دعوے دار اٹھے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہونے کے ان حدیثوں کی وجہ سے کہنے کر حدیثوں پر انظام لگاتے ہیں گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر انظام لگاتے ہیں یہ گناہ عظیم ہے جو لوگ کرتے ہیں ذرا ہشیہ رہی ہے ایسے لوگوں سے یہ حقیقت میں سمجھ گئے نہیں یہ بھی دکھا ہوا تھا کہ تیس چھوٹے درجال آئیں گے شیطان تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے بندے کے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھوں گا لہٰذا جب بھی کوئی اللہ کا کام کرنے کے لئے نکلتا ہے تو شیطان اسے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھتا ہے لیکن میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بہتر یہ ہے ہم سب کو اللہ کی بابا پناہ ماننا چاہیے شیطان ملوم سے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو کیا آج اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان کیا ہے مہدی کا آنے کا ذکر عیسی اپنی مریم کا آنے کا ذکر اب یہ بات اور ہے کہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں ایک ہی شخصیت کو دو انداز میں بیان کیا گیا ہے یعنی ایک ہی شخصیت آنے والی تھی امت میں محمدی امت میں جو پیدا ہونے والی تھی جو مہدی علیہ السلام ہے جن کا نسل کا ذکر ہے جن کا نام کا ذکر ہے جن کے جگہ کا ذکر ہے جن کے حلیہ کا ذکر ہے جو میں آ چکا ہوں ماشاءاللہ سے تو میں دیکھا کہ مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت تھی اللہ کے نبی نے اس کو دو انداز میں بیان کیا اللہ کے حکم سے یہ راز اللہ کے نبی کے ذریعے ہی دیا گیا آج لیکن امت محمدیہ کا یہ میجورڈی کا خدا تو ہے کہ آنگے لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں بھیجے گا یعنی اللہ کے رسول نہیں ملے ذرا خور کیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر الزمان جس کے لئے اللہ تعالی نے سارے دنیا کو تیار کیا ہے جس کے اول میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر نقوت دے کر بھیج دیا گیا اور اسے آج دنیا میں اللہ خیلا دیا ہے اس کی بنا پر حکمت کرنے والا جو شخص ہو وہ اللہ کا رسول نہ ہو یعنی اللہ کا طرف سے بھیجا گیا نہ ہو یہ کتنا را معاملہ ہے ذرا خور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ امت کیسے حلاق ہو سکتی ہے جس کے اول میں نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم یعنی روح اللہ عیسیٰ ابن مریم کے جگہ آپ لفظ کو روح اللہ لگائی ہے کیونکہ یہ کوڈ وٹ پر دیا گیا یعنی وہ امت کیسے حلاق ہو سکتی ہے تو دونوں کو ایک لیول پر لان دیا گیا ہے عیسیٰ ابن مریم آخر میں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یعنی دونوں کا لیول ایک ہے اور اللہ کا لیول قرآن میں فرماتے ہیں رسول اور رسول میں فرخمت ہو بعض کو ہم نے بعض پر فضیلیت دی ہے تو میں اللہ کا خاصت بھیجا گیا ہوا مہدی علیہ السلام جو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا یعنی روح اللہ کہا گیا مجھے یعنی خلیفت اللہ میں آ چکا ہوں تم امت سے آگے سوال کر رہا ہوں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ پر سلامتی ہو آپ کو میرا سلام مجھے بتائیے کیا اسلام میں کوئی اور دوسرا شخص آنے کا ذکر نہیں ہے آپ کہیں گے ہی مسیح دجل بھی آنے کا ذکر ہے تو کیا وہ بھی اللہ کا رسول ہو گیا کیوں اللہ ہی بھیجے گا اس کو بھی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا گیا ہوا ہوتا ہے اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں نبوت دینا یا نہیں دینا شریعت دینا یا نہیں دینا اور بات ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین مکمل کر دیا گیا اور شریعت مکمل کر دی گئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخرے میں بھی ہیں لہٰذا نہ تو شریعت آنے والی ہے کوئی نہیں نہ تو کوئی نبوت آنے والی ہے لیکن ایک شخص آنے والا ضرور تھا وہی مہدی علیہ السلام ہے جسے روح خدوس یعنی روح اللہ یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کوٹ ورڈ میں بیان کیا گیا کیونکہ قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی عزلائی لیے تھے صرف ان کا انتخال ہو چکا ہے اور وہ تذدیق کے لیے آئے تھے تذدیق کی اور انجیل کی اور یاد رکھی انہوں نے تذدیق کی اور انجیل سنائی ہے لہٰذا قرآن پاک تو بدلنے والا نہیں لہٰذا وہ عیسیٰ ابن مریم جو آئے تھے بینا باپ کے جو مزرائل میں آئے تھے یاد شلم میں ان کا انتخال ہو چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے خرآن اور حدیث میں اس بات کو بند باتوں میں بیان کیا تاکہ وہی لوگ سمجھ سکے جو تحقیق کریں اور تحقیق کرتے کرتے پکہ مسلمان ہو جاتا ہے ایک شخص اور اللہ کی سچائی کی گہائی جان لیتا ہے یا پھر اگر اس کو شیطان گمراہ کر دے تو وہ راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے لیکن میں ہٹاو نہیں ہوں راستے سے ماشاء اللہ سے میں اللہ کا مہدی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی نے شیطان کو پوائنٹ کیا ہے تاکہ وہ اپنا مسیحہ پیش کر سکے لہٰذا مسیح دجال جو ہے شیطان کا رسول ہے شیطان کا نبی ہے شیطانی نبی ہے شیطانی رسول ہے لیکن اللہ کی مرضی سے اللہ کے خانون کے تحت لہٰذا اسے اللہ کا رسول نہیں کہہ سکتے اسی لیے اللہ نے شیطان کو بھی اپوائنٹ کیا ہے لیکن لانت کے ساتھ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے السلام والا مرسلین یعنی سلامتی ہو رسولوں پر تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر سلامتی کرتا ہے لہٰذا آپ ذرا غور کیجئے شیطان کے جو رسول ہوتے ہیں یا شیطان ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ نے لانت کی ہے لہٰذا شیطان بھی لانتی ہے اور اس کے رسول بھی لانتی تیش چھوٹے دجال اسی کے رسول ہیں اور مسیح دجال بھی اسی کا رسول ہے لیکن یہ اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ نے شیطان کو موقع دیا اللہ نے شیطان کو تاخیامت اور زندگی بخش دی وہ موقع اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیا لیکن اس کو دے دیا کیونکہ اللہ اپنی حکمت جانتا ہے الحمدللہ تو میں آپ کو سوال کرتا ہوں امت محمدیہ سے اے زاکر نائک زاکر نائک تو خیل مجھے اچھی طریقے سے مانتے ہیں اور میرے بہت ہی لیکن انہوں نے ہی کہا ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں زاکر نائک آپ نے کہا تھا کہ معاملے جو ہیں اللہ کے وہ زائر ہو جائیں گے لہٰذا میں اور حاروالیہیہ صاحب کو جو بیچارے تھوڑا سا سائیکو ہو گئے ہیں اپنے آپ کو مہیدیہ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں عمر بھی کراس کر لیا ہے پچاس سال کے اوپر ہو گئے ہیں لیکن آج ان کا بہت بری تاریخے سے ان کا جو حال ہو رہا ہے کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ میں آ گیا ہوں اور میں شادی شدہ ہوں اور ابھی مجھے ماشاء اللہ سے گیارہ بچے ہیں اور باروان آنے والا ہیں انشاءاللہ اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ مہیدیہ علیہ السلام ایک نوجوان ہے اور چالیس سال کے اندر ہے تب وہ تو چیتیس سال سے محنت کرتے آ رہے تھے آج ان کو پتا چل رہا ہے تو یہ ہے دجال جمع کریں گے سارے ثبوت اور مہیدیہ علیہ السلام آ کے اس کو پیش کریں گے یعنی یہ بات شیو پران میں لکھی ہوئی تھی ہندویزم میں کہ راکشز بھی گھوٹیں گے سمندر دودھ کا بیز بنا کر وشنو کا تھرون یعنی سیویر کا تھرون یعنی مہیدیہ علیہ السلام کی گردی کو بیز بنا کر گھوٹیں گے دودھ کا سمندر یعنی حکمت یعنی خوران پاک اور ساری آسمانی کتابوں کو تاکہ اس سے حق نکل جائے یعنی امرت آئے اور دیواز بھی یعنی اچھے لوگ بھی لیکن دوران دنیا میں لکشمی آ جائے گی یعنی دولت آ جائے گی ایروپلین آ جائیں گے جہاز آ جائیں گے سارے لوگ ترخی کریں گے ساری زمین اپنی خزانے اگل دے گی یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دی گی اور پھر اس کے بعد شیو آ کر جب تک زہر پھیل جائے گا یعنی گناہ پڑ جائیں گے دنیا میں تو شیو آ کر اس کو پی لے گا اور نیل کنٹ ہو جائے گا یعنی پویزنس وائز یعنی اپنی آواز سے اپنی تبلیغ سے سارے جہاں کے گناہ کو وہ میڈ دے گا اس کے معنی یہ ہے سیمبولی تو شیو ہی کو مہیدی علیہ السلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں کیا وہ آخر الزمان ہیں ان کے بعد کوئی نہیں ہے بتائیے آپ لوگ کوئی مان ہی نہیں سکتے یہ بات یہ ساری امت کا ایک متفق فیصلہ ہے کہ مہیدی علیہ السلام یا عیسیٰ امی مریم آئیں گے یا دونوں ایک شخصیت ہیں یہ ہی آخر الزمان ہیں لہٰذا وہ آخر الزمان میں ہوں مہیدی علیہ السلام اللہ کا رسول بنا کسی بھی خسم کے نبوت کے میں اللہ نہیں میں تو نظر آ رہا ہوں میرا اللہ پاک وہ ہے جسے سنسلز زبان والوں نے اوم کہا ہے نربونا برہما کہا ہے برہمن کہا ہے یعنی اللہ کو برہمان بھی کہا گیا ہے اوم بھی کہا گیا ہے نربونا برہما بھی کہا گیا ہے اسے یہودیوں نے الہیم کہا ہے جہوہ کہا ہے یاہوے کہا ہے فادر کہا ہے عیسائیوں نے اور اس کو مصر کے لوگوں نے را کہا ہے یعنی روشنی کا دیوتا یعنی سورج کا دیوتا روشنی کا جو سب سے بڑا مثال تھی وہ زمانے میں سورج سورج کا دیوتا کھا گیا ہے اسی اللہ کو انہی روشنی کا دیوتا ہے کیونکہ اللہ در خران میں فرماتے ہیں اللہ نور سماواتی والرز یعنی اللہ نور ہے زمین و آسمان میں تو اے مسلمان زاکر نائج صاحب اور بڑے بڑے اوریٹرز آج بل رہے ہیں لیکن ان سے جب میسیج ان کو پہنچتا ہے ہمارے ذریعے یا ہمارے کسی نمائندے کے ذریعے تو وہ ہمیشہ ثبت پیش کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری ہیں کہہ کر یہ کیوں کیا وہ بھول گئے کیا وہ ان کا ایمان نہیں کہ مہدی آخر الزمہ آخری اللہ کا آخر الزمہ ہے کیا ان کا ایمان نہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث شریف میں کہ میں تمہیں دھراتا ہوں مسیح درجال سے اور کوئی نبی نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک ایسے نہیں گزرے جنہوں نے مسیح درجال سے نہ ڈر آیا لہذا اس کے خاتل سے بھی آدھا کر دیا گیا تھا لہذا ہر خوم میں کل لو امتی واحدہ کہیں اللہ تعالیٰ ہر امت کے لئے ایک رسول ہے ہر خوم میں میرے آنے کی بشارات دی گئی ہے تو ان کی خوم میں ہندویزم میں وہ آخر الزمہ کو کیا پکھا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کل کی آتار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے تو پھر مہدی علیہ السلام آخری کل کی آتار نہیں ہے ذرا غور کیجئے اگر آپ وائٹ ہارس کو دیکھیں سپے گھوڑے کو اس کے اوپرے جو سوار ہے وہ کلی شیو ہے کلی شیو آتار ہے اگر آپ شیو کی فوٹو دیکھیں کلی شیو ہے اگر آپ جیسر خان ٹیبڈ میں دیکھیں تو کلی شیو ہے تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلی شیو تھے بینہ داری کے تھے ذرا غور کیجئے گا اب ریسنٹلی کہا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جو دی تھی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ایک نبی گزرے ہیں زورستر جو تقریباً تھاؤزن بی سی یعنی ایک ہزار سال بی سی کے آسپاس کی بات ہے یعنی آسے تین ہزار سال پہنے ہی بات ہے کہ انہوں نے بشارت دی ہے ایک آئے گا وہ شخص جو زورستر تھے ان کا نام زورستر جو پانسیوں کے نبی رہے ہیں یہ بات اور ہے کیونکہ ان کی کتاب کو گمرا کر دیا گیا ہے ان کی کتاب کو ملیامیٹ کر دیا گیا اور کچھ کچھ حصے باخر ہیں جسے مسیح دجال کے آنے کا ذکر موجود ہے اصلی مسیحہ کے آنے کا ذکر موجود ہے اصلی مسیحہ کو سیول شانت کہا گیا سیول شانت جو اہورا مازدہ کا عطا ہوگا کہا گیا حقیقت میں اہورا مازدہ لفظی سیول شانت ہے کیونکہ وہ زمانے میں اللہ کو زروان کہتے تھے زروان کو انہوں نے ٹائم اور ایک خزم کی انرجی کا نام دیا ہے تو پانسیوں میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے زروان کے نام سے لیکن وہ آج اس سے وہ اہورا مازدہ سمجھتے ہیں لیکن اہورا مازدہ ہی سیول شانت ہے اور سیول شانت ہی اہورا مازدہ ہے یہ لکھا ہے کہ زروان کے دو بچے زروان کے یعنی اللہ کے دو بچے یعنی اللہ کے دو بندے ایک ہے اہورا مازدہ اور ایک ہے انگرہ مینیو اللہ ہی کے دو بچے ایک ہے اہورا مازدہ اور ایک ہے انگرہ مینیو اہورا مازدہ اور انگرہ مینیو انگرہ مینیو پہلے آئے گا جو کالا رہے گا اور پھر آئے گا بعد میں اہورا مازدہ اور کالا آکر لوگوں کو بے خوب بنائے گا یعنی پتہ یہ چلا کہ دونوں میں بڑے سیمیلیریٹیز ہوں گے یعنی مہدی علیہ السلام میں بھی سیمیلیریٹیز ہوں گے اور مہدی علیہ السلام اور مسیح دجال کے درمیان سیمیلیریٹیز ہوں گے لیکن پہلے جو آئے گا شخص وہ ہوگا مسیح دجال اور لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور پھر اصلی مسیح آئے گا یعنی اہورہ مازدہ آئے گا یعنی سیوشانت آئے گا اور دنیا پہ حکومت خائم کرے گا اور یہ واقعہ ہوگا بارہ ہزار سال کے چوتھے حصے میں یعنی تین ہزار سال جب مکمل ہو جائیں گے زورستر آ کے تو آج ٹو تھو تھوزن ایڈی آ گیا اور تھوزن بی سی کو ملا لیے تین ہزار سال مکمل ہو گیا اور مہدی علیہ السلام میں یعنی اہورہ مازدہ سیوشانت آ گیا ہوں اور مسیح دجال مریضہ خلامت قادم جماعت احمدیہ کو میں نے پکڑ لیا ہے تو اے مسلمانوں اے اوریٹرس اے تبلغ کرنے والوں مبلغو یہ بتائیے آپ کس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بشارت ہے جو زورستر نبی نے دی ہے کیا آپ بھول دے استا وریتا نام ہوگا استا وریتا یعنی جس کے معنی احمد نکل دے جس کے معنی فارخلیت کے نکل دے جس کے معنی اللہ کا ایڈوکیٹ نکل دے اللہ کا ایڈوکیٹ کے معنی عربی میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی طرف سے آرگومنٹس کرنے والا ہے یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا تاریخ بیان کرنے والا احمد کے ہیں تو احمد اللہ کا رسول مہدی علیہ وسلم میں ہوں آپ کس بنا پر کہتے ہیں آپ لوگ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی احمد ہے کیونکہ اس حدیث کے بنا پر کہہ رہے ہیں میں احمد بھی ہوں میں ماہی بھی ہوں اس کے مراد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہل لیا گیا تھا کہ مہدی کے نام کو راز رکھا جائے اور احمد سے مراد یعنی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا تو ناممکن تھا لیکن انہیں کے لئے ایک شخص آئیر آخر و زمان مہدی جو ہوگا اس کا نام میں احمد بھی ہوگا محمد بھی ہوگا اور انجل میں آتا ہے تو عورت میں آتا ہے کہ نام موجود بھی ہوگا یعنی مسیحہ ہوگا یعنی کرائیسٹ ہوگا لہٰذا میں آ چکا ہوں الحمدللہ تو آئندہ سے آپ لوگ یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری ہیں اگر وہ آخری ہیں تو پھر آج جو عمد کا ایمان ہے وہ کیا ہے کیا یعنی تو ان کے پاس ایمان نہیں ہے صرف وہ مسلمان ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گویاں ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کا مطلب یہ ہوا اسی طریقے سے آج مسجد تن تو بڑی بڑی ہوگئے ہیں مسلمان صرف لوگ ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں کیونکہ ایمان وہ ہوتی ہے جیسے پریش سے ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہے اس کو یقین بھی کرنا ہے لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہے بھائی چھوڑو پڑھ لے رہے ہیں بس مجھوئی کو آجا رہے ہیں ایمان نہیں ہے اسی طریقے سے مہدی آئیں گے محمد مصطفیٰ کی پیش گویاں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی ایمان ٹوٹ گیا ہے یعنی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کی چھوڑو یار مگر اللہ تو ہے چلو نماز پر لو آجاؤ اس طریقے سے ایمان ان کا نہیں رہ گیا تب ایمان نہیں رہا تو وہ پرکھیں گے کیسے مردوں کے طرح دیکھیں گے آج میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ عالم یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے دعوت علیہ السلام خلیفت اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے تو کیا میں اسے پوچھتا ہوں کیا وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس سے پہلے کوئی رسول آئے نہیں کیوں پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسول پہتے ہیں یہ کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی نہیں خاتم النبی کا ٹائٹل مخصوص ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کسی بھی نبی کو نہیں پنایا گیا یہ کہہ سکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیل یہ بڑا موضوع ہے صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول کے لفظ کو لے کرمت ہو صرف رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہی محدود ہے یا تو یہ لوگوں کو علم نہیں اور زیادہ تر آج جو مسلمان ہیں دنیا میں ان میں سے نووت سے زیادہ پچھے نو فیصد لوگ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں اور وہ جو نماز پڑھنا جانتے ہیں روزہ رہنا جانتے ہیں کچھ دعائیں یاد ہیں لیکن اس کے آگے کچھ نہیں جانتے ہیں نہ ان کے در میں سیاہ سطح موجود ہے لہذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول کے بعد کوئی رسول نہیں پھر کہتے ہیں ہم ہیدی آئیں گے اللہ بھیجے اللہ تو ان کو علم نہیں ان کو حقیقت میں یہ علم نہیں ہے کہ اللہ کے بھیجے گے ہوئے کو رسول اللہ کہتے ہیں نبی نہیں نبوت اگر اللہ تعالیٰ کیا کریں تو نبی ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھیجے گا نبوت دیکھ کر ہی تب ہی تو اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرے گا جس کو وہی آئی اسی کو نبی کہا جاتا ہے یہ بھی بات حالت ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ قرآن میں غور کریں یہ دو فرشتے ہیں کیا یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہمارے رسول